پاکستان کی کہانی چودہ اگزت انیس سو سنتالیس کو اللہ نے ہمیں وطن عزیز پاکستان عطا کیا تو آج ہم پاکستان کی کہانی ایک بزرگ جو ہجرت کے وقت مہاجرین کی صفوں میں شامل تھے جن کے والد اور چند خاندان کے افراد کو راستے میں ہی شہید کر دیا گیا ان کی زبانی سنیں گے وڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں شکریہ اسلام علیکم ناظرین زیادہ نیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میز بان ڈکٹر زیاؤلہ صدیقی چودہ اگزت ایک ایسا دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ملک پاکستان عطا کیا ملک پاکستان جیسی نیمت سے نوازا اور جب پاکستان چودہ اگزت انہیسا دن سنتالیس کو تو اس وقت جتنے بھی لوگ مسلمان ہندوستان کے اندر انڈیا کے اندر موجود تھے ان کو وہاں سے وارننگ دی گئی ان کو وہاں سے نکال دیا گیا کیونکہ مسلمان اور ہندو یہ ایک دو الگ قومیں تھیں مسلمان جو تھے یہ ایک خدا کو پوچھتے تھے ان کی عبادت کا طریقہ ریاضت کا طریقہ الگ تھا اور جو ہندو تھے ان کی جو عبادات ہیں ان کی رسم و رواج وہ الگ تھے ٹھیک ہے تو آج ہم آپ کو ایک ایسے بزرگ کے ساتھ ملانے جا رہے ہیں یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی عمر ماشاءاللہ سو سال کے قریب ہے اور یہ ہجرت کر کے جب پاکستان بناتا بھی ہجرت کر کے یہ وہاں سے پاکستان میں آئے تھے تو آج ہم ان سے جانتے ہیں کہ جب پاکستان الگ ہوا جب انہوں نے اعلان سنا رات کو سوئے ہوئے تھے ان کے کوئی خبر میں نہیں تھا کہ صبح پاکستان بن جانا ہے اور الگ ہو جانا ہے اور ہمیں یہاں سے نکال دیا جانا ہے اور ہم نے بے گھر ہو جانا ہے تو تب ان کی کیا قفیت تھی اور کیسے ہیرت کی راستے میں ان کے ساتھ کیا کیا مشکلات آئیں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو ان سے ہم بات چید کرتے ہیں جی اسلام علیکم اچھا بزرگو تسی تو آڈی کنی عمر ہے ماشاءاللہ سوڈے قریب ہے اچھا تسی جنو پاکستان بنیا سی تسی ہجرت کر کے آئے سی اس وقت تو آڈی تقریباً اندازن کنی عمر سی تو آڈی عمر میری سولہ ستارہ سال تھی سولہ ستارہ سال تھی یعنی چنگا سو جا سی تو آنو چنگا سو جا تھا اچھا تے سانو تھوڑی جی تسی کہانی سنانی ہے کہ جی تو اللہ تعالی نے انی تگو دو تو بعد اللہ تعالی نے سانو مسلمانہ نو الگ ملک وطن پاکستان دیتا تے تو آنو تسی ظاہر بات راتی ستے ہوگے سویرے یکدم علام سنیا کس طرح تو آنو خبر پہنچی کتنا اطلاع ملی کے پاکستان علاقہ ہو گیا تے ہون مسلمانہ نو ہندسطان چک کڑتا جانا ہے تے اس ٹیم تو تسی جی تو سنی یہ گالتے تسی درگے سی یا اس ٹیم روک کے کس کی فیتے چسی تے تیم ایسی نکڑے یا نا کروں او تیم بھار سنو ہوگی ہے تے بڑھانگا تے گریاں بے بچے لوسے لوسے تے پہیتے نہیں سمجھے وہ بار سانو بار کا دوٹے بٹھاکتا ہے اس نے تین دن بیٹھ رہی ہیں تین دن تے بار سانو اتھے بھرے شکھا اور مسلمانی ملٹری دوگرے تے کارے کارے انہا نے سانو تو ریا ہے تے ساتھ شے میل کرائی تھی اتھے کام پلگیا ہویا تھا مسلمان اتھے مسلمانی ملٹری تھی تے اتھے اسی گئے ہیں تے بارس بڑی پہیا سارے تے پھر حلہ پہ دیا ساتھ کام دے اتھے لبسے لبس پہی آئی بچے بچے پہیا آئے تے کوئی حساب کوئی نہیں سا اچھا یا قدامی حلہ گلہ پہ آگیا سی ایک دھمے حلہ پہ آئی دی ساتھے سے اچھا کہندے مسلمانی ملٹری سکھانے بڑیاں زیادتیاں بھی کیتی ہیں کتل بھی آم ہویا لوکانوں نیزیاں دے تانگتا جس موکے ساتھا گابھلا چھڑے ایج دل بھی شکھا سی چھٹکنی جاندہ جا چھڑے اچھا ساتھا ساتھکنی جاندہ چھڑے سادہ رو سموکے پچھے حلہ پہ ریا جوزے موو لے دیو نتھے یا جس موکے نتھے یا سی پوچھے یا نوو بیس تو سی کیوں نتھے یا وہ کاندے پچھے حلہ پہ گیا مہتم دے گوشی کو ساتھا گیا کمانداروں کو ساتھا گیا بھی شکھا ساتھا مہا باپ بارا جی ہے سادہ ریشتے دار چھہید ہو گیا اچھا تو اڈے ریشتے دار جڑے شہید ہو گیا راج کینہ شہید کیتے کینہ نہیں مارے شکھانے مارے ہیں ابباجی بھی شکھانے مارے ہیں ابباجی بھی شکھانے مارے ہیں تیرے موں اجدن ہو گیا موں نہیں تکڑا ملیا افرا تفریب آگی ناظرین یہ بتا رہے ہیں جب یہ حلہ بولا وہاں پہ انہیں سکھوں نے حملہ کر دیا ایک دم اعلان ہوا کہ پاکستان تو لوگوں کو جدر موں لگا کسی کا لوگ بھاگے ہیں اچھا بزرگو اے دستو تسی اتھے کیڑے شہر دے وچے کیڑے پینڈ دے وچے رہن دے ہوں دے سی ہاں باکانہ پینڈ دے وچے رہن تھے باکانہ پینڈ دے سی کے قصبہ آجی شہر تھا شہر تھا باکانہ اے انڈیا تھا جڑا باٹ رہے ہیں یہ تو کنہ کا دور سی کیڑا شہر نیٹے لگتا سی بٹا شہر سانوں کو بسی لیرے بھی لگ دی تھی اگلی تر اوپر بھی لیرے لگ دی آئی تسیل سانتی اوپرہ جلان بھارا ہے ٹھیک ہوگیا تو اسی جدو ادھر واپس آئے ہو ٹھیک ہے تو اسی کنے پینڈ پر آسی جنہیں تسی کلے آئے سو یا تسی کو ٹول لی دے سکلے چاہے سو سوارے کلے کلے آئے سان کتنا آئے سان آسی آئے ہیں میں چار پر آتے ہیں دو پینڈ آتی ہیں دو پینڈ آتی ہیں دو پینڈ آتی ہیں بس محمدہ ساتھا تھا تینار اوہ سانوں لے گئے تاکام پر بچوں پر آکے ہمیں کڑھا لی تے تے اوہ سکھو مندانے رکھ لے تے تسی پیدل آئے سی ٹرین تے آئے سی کس طرح کر کے تسی اسی ٹرین تے آئے ہیں انہیں دے نا اتتے پر ظاہر بات ہے سکھ جڑے نے اسی باگ گیا تے پیچھا تے اسی ستین لے دینا ساری راہ ساری گڈی گھڑی رہی ہے ساری راہ سکھتا آئے بل پینڈ دوتا وہ کانتے گڈی جاند دہی پیرینہ نے پھردی یا نے بیال سماری تے لگے آکھنے بھی گڈی پاکتا آتے پیدھو لہو تے گڈی گئی تی انجان شیرپ تے انجان مو رے جولیا تے پیچھے انہیں نے جو لے آکھنے سکھانے انہیں نے سکھانے تے گڈی رہ کر لے لینا پیر سی آکھنے باگ گے سکھ پھردی اچھا کہ انہیں نے تو انہوں جڑے توڑکار بار سے زہر بات توڑکیں بکریاں بکریاں مجھا مجھا سارا سمان کھانے 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 ڈکہ آئے پتے کھان دے رہے ہو پتے بھی نہیں کھان دے رہے ہو بیٹھے رہے ہیں پکھے پکھڑ پاڑے چھات دن بچہ دے چھنوں مڑا مڑا اٹھا ملیا نہ کوئی پاکڑا نہ لینا نہ دے رہے ہو پاکستان چاہے ہو اتھے آ کے پر اتھے تو انہوں کنے رسیب کیتا کتے تسی ٹھے رہے ہیں کتے کڑی جگہ تے ٹھے رہے ہیں اتھے آنتو باد پہلا آئے لہوڑ لہوڑ تے پھر میرے پچھے در میرا ماں چھڑ گیا ہے وہ اٹھا ہوں گیا ہے جلال بڑا پھر وہ کٹ کے چھنوں لہوڑ لیایا ہے بابا اسے کانزم پھوٹ ہو گیا تھا مار چھ گیا تھا آگے ساں ملے تو وہ مارتے گیا تھے اسے تین دین اتھے بیٹھے رہے ہیں گجرہ آگے پھر توڑے ساری برادری سارے رشتے دا توڑے کھلے رگے کوئی پتہ نہیں کیسے دا ماما گی تھے پھر کتنا ایستہ ایستہ وہاں ہمیں جوڑے بیا کٹنا پتہ لگیا کہ سارے ماما فلانے شہر بیٹھا ہے فلانہ فلانے شہر بیٹھا ہے کٹنا پھر پتہ لگیا کٹنا ایستہ ملے آپ اسے چھے آج ہی آتھے شہر سارے برادری سارے بارس آدھوں گا مار چھنے مار چھوٹ با پتہ لگیا ہے کامپ پیٹھو ایسی مار چھوٹ پہ ماما سارے بیٹھے آیا ہے وہ آکرہ تے ہو چلیا گیا ساتھے کو پانچ شہی دن پچھے دا ماتر ساتھا گیا ہے یہ سان نوستو پہلے آیا ہے ہسی گوجر آلے لہی گنیاں بابا آزم کائدے ممارا گیا ہے اچھا توسی کائدے آزم ویکیا ہے یا کائدے آزم کائدے آزم میں دیکھیا کوئی نہیں ہسی دیکھیا کوئی نہیں ہے کامپا بیستے سوچھوٹا ساتھا کوئی نہیں ہی بچیا ہسی دیکھیا کوئی نہیں ہے پھوٹا وہاں دیکھی بات اچھا ویسے وہ کائدے آزم ہے جیدو تسی پاکستان آئے ہو ہاں کائدے آزم زندہ سے ہاں بالکل اچھا تو انہوں جیدو پاکستان بن گیا ادھر تسی آگے تو انہوں پاکستان دے بکھرے ہوں دی پاکستان بنن دی کنی خوشی ہوئی کہ دوکھ ہوئی سانوں خوشی ہوئی ہوں دی سانوں پہلے پاکستان دے شکر آیا سی اپنے پانچہ میں چاہتے کیونکہ اتھے وہ مسلمانہوں نے عبادت نہیں سی کرن دین دے نمازہ نے سی پڑھن دین دے بڑیاں پرپندیاں لاندے سی تے پھر جدو علاقہ ہو گیا تو اسی اپنے طریقے میں عبادت کرنے اس دے بڑی خوشی ہوئی تے جڑے تو اٹھے آنے شہید ہوگے کاربار ساڑا اتھے چھاڑے آئے او دا دوکھ نہیں ہویا ساڑے دوکھا دا دا کاربار شدے جساں شاہر ملی کوئی نہیں آئے کان پیلا ملے آنے شہید ء یہ تھے ہندوانا اپنا قدعی ہیں Modern یہ آتھوں میں برکوفوں کے تھی ہے اور گجنہ آئے گجنہ آئے پہ جلال پر کیسے آئے گجنہ آئے پہ جلال پر اکٹھے ہیں جلال پر سکٹھے ہیں میں خرید دیوانا پہ ہستے ostے رب سے اور ہوسٹہ ہو سے چڑھے وہ یہ پہ آئے پہ جلال پر پہ軽ی کےزی آئی اسے ر contour مکان مل گیا مکان فری ملے سی الارٹ کیتے سی کہ کوئی نہ دیکھ قیمتہ بھی وصول کیتی ہیں کہ یہ تھوڑیاں بوتی ہیں قیمتہ کوئی وصول نہیں کریے لگے تو سانو فری ملے ہیں ٹھیک ہو گیا جی ناظرین یہ ہمارے ساتھ بزرگ مجود تھے جو ما شاء اللہ جن کی عمر تقریباً سو سال کے قریب ہے اور پاکستان بننے کی کہانی سنا رہے تھے کہ جب پاکستان بنا تو ایک دم حلہ گلہ مچ گیا اور افرا تفریج جو ہے وہ سکھ جو ہے وہ نیزے اور تلواریں لے کے مسلمانوں کے پیچھے ان کو مارنے کے لیے ان کے خاندان کے کافی فرد آٹھ دس فرد جو ہے وہ شہید ہو گئے ان کے والد محترم جو ہیں وہ بھی شہید ہو گئے وہاں پہ اور پھر یہ بتا رہے ہیں کہ جس کا جدر کو مو لگا اس کو اس نے ادھر کو بھاگنا شروع کر دیا کیونکہ قتل و غارت عام شروع ہو گئی اور اسی کشم کش کے اندر کئی راتیں کہتے ہیں کہ سات آٹھ دن ہم نے کچھ کھایا بھی یعنی پتے درفتوں کے کھاتے رہے ہیں اسی طرح کچھ لوگ پیدل آئے کچھ لوگ گاڑیوں پہ آئے کچھ ٹرین پہ آئے ٹرین بھی سکھوں نے روک لی انہوں نے اپنا ایک طرف انجن لگا لیا ایک طرف مسلمان انجن لگا لیا وہ کہتے ہیں ہم نے جانے نہیں دینی تو اس طرح یہ ساری کہانی مکمل سنا رہے تھے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو ہماری وڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکان کے بٹن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنوالی وڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو اسی طرح ملیں گے اگلی وڈیو میں تب تک ہم آپ سے جازت چاہتے ہیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات